اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء اکرام ساداتین بزرگوں نوجوان دوستو میرے ساتھی و السلام علیکم رحمت اللہ برکاتو شمعہ ظلے کے لئے اللہ کا کرم ہے کہ آج سلطان العلماء شیخ و ناکانت پورم یہ بھی ابو بکر مسیحر مدزلہ کا خافلہ محرم کی پہلی چاند رات مند نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ سے شروع ہوتے ہوئے حاشم پیرہ رحمت اللہ علیہ بیجا پور باگل کوٹ ہبڑی دعون گیرہ رانے بن نور آج جو ہے یہ شمگہ سے یہ خافلہ دو تاریخ تک منگلور میں وہاں پر جو ہے اس کا افتتائی جہاں وہاں ہوا ہے آخر جلسہ جو ہے کرناٹک کے چیف منسٹر کیرلا کے چیف منسٹر پیجا اور سوامی ویرندر ہگڑے پورے لوگوں کو ملا کر جو ہے ایک پیغام کئے لوگوں کے دلوں میں کہ انسانیت کے طرف بھلایا جا رہا ہے یہ پیغام کیا ہے یہی پیغام اشرف الخلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد کوئی نبی نہیں تاعت خیامت تک اس دین کے ستون کو سمالنے کے لئے اس کی رہبری کرنے کے لئے ایک طرف شیخ مہیت دین خدس اللہ سرلزیز دوسرے طرف خاجہ مہین الدین چشتی حجمیری خدس اللہ سرلزیز یہ جتنے سلسلے خادریاں چشتیاں نقش بندیاں سیر بھر دیاں سادلیاں اولالیاں کس نزالیاں یہ تمام سلسلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے طریقوں چاند سورد رہنے تک اسے مضبوطی کے ساتھ چلانے اور وقتن وقتن جو ہے اسلام کی پیغام کو دعوت کو دینے کا کام یہ خانخواہ کے بزرگان کرتے رہے ہیں بدخسمتی سے جس دن ہندوستان میں خانخواہ کمزور ہوا اس دن اس دن سے مسلمان کو ہندوستان میں غلامی آئی جب تک اولیاء اکرام عمرہ کے دعا کرتے تھے عمرہ کو فتح ملتی تھی لیکن آج عمرہ اور علماء میں کوئی تعلق نہیں اس کی وجہ سے جو ہے آج ساری پریشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں استاد کا یہی پیغام ہے کہ دعوت دینا ہمارا کام ہدایت دینا اللہ کا کام اور دعوت آئیل سنت الجماعت کا جو طریقہ ہے اشہد لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کلمہ پڑھ لیا توحید کا اخرار کیا اور رسادت محب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے چاہنا ہے جس طرح سے سمجھنا ہے جس طرح سے پیار و محبت رکھنا ہے اگر رکھ لیا اسی کو سنت جماعت کا فرد کہتے ہیں آج ہم کسی جماعت کے خلاف نہیں ہیں ضرورت بھی نہیں لیکن سنت جماعت کا پیغام پہنچانا ہم تمام کا کام ہے تو آج اسلام کے اندر دو چیز ہیں ایک حقوق اللہ دوسرا حقوق اللہ آج شیخ ابو بکر سلطان علماء مت ذلہ ستر پر چھ سال ان کے عمر ہے آج ہندوستان میں کوئی یہ جگہ پچیس ہزار بچے حضرت کے زیر احتمام یہ چھت کے نیچے جو ہے تعلیم پا رہے ہیں مرکز سخفت سنیہ کے اندر روز کا کھانے پینے کا خرچہ سولہ لاکھ کا ہے آج تک ہندوستان میں تین ہزار سے زیادہ مساجد کی تعمیر کروائے ہیں حضرت کے زیر احتمام پچیس ہزار یتیم بچے آج پروریش پا رہے ہیں پھر پوستان سرف کیرلہ میں نہیں کشمیر کے اندر جہاں پر ٹیروریزم کا سب سے بڑا والولا تھا تو اس جگہ سات ادارے خائم کے کشمیر کے اندر آسام میں دیبوگر میں ترپورا میں گجرات میں بیہار میں اتب پردیش میں مدی پردیش میں ہندوستان کے سارے جگہ اس کے علاوہ دنیا کے چوپن ملکوں میں حضرت نے سنت جماعت کی تعلیم کو دیئے یہاں کئی لوگوں کے دلوں میں ایک غلط فہمی ہے کہ سعودی عرب میں مکہ میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہے یا نہیں آپ کو ایک بات بتاؤ مکہ کے اندر کئی مکانات ایسے ہیں جو ہر پیر ہر جمعرات حضور صلی اللہ علیہ 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 محفل چلتی ہے اس میں میں خود شریف ہو مکہ میں مدینہ شریف میں دبئی میں کوئیت میں امان میں مسکت میں دو مہینے پہلے مکہ کے گورنر نے سلطان علماء خاند پرم ایپ ابو وکر مسلیار کو دعوت پر مدو کی حکومت کے طرف سے جو ہے وہاں پر ان کا استقبال کیا گیا مدینہ کے گورنر نے سلطان علماء ایپ ابو وکر مسلیار کو مدو کیا اور وہاں پر ان کی دعوت میں مسجد نبوی میں گورنر کے ساتھ حکمران کے ساتھ زیارت ہوئی بدخسمت دین کا نام نظریہ نہیں دین کا نام اخیدہ ہے آج اس اخیدے کو مضبوطی کے ساتھ رکھئے گا اور ایک بات آپ یاد رکھ لیجئے گا میں ہندوستان ایک سال چلایا ہوں چھ سال دلی میں تھا کشمیر سے لے کنیا کماری تک آج میری جو شخصیت ہے میری جو طاقت ہے یہ میری نہیں ہے یہ بس اللہ والے بزرگوں کی دعا کا صدقہ ہے ایک سال میں نے اس حلق میں دوسری نمبر پہ بیٹھ کر حکومت کیا ہوں آج کانتپورم کے شیخ ان کے پیر میرے پیر ایک ہی ہے ان کا مزار شریف کیلیکٹ میں مڑور شیخ ابوبکر مسلحر خط صلی اللہ سر لزیز مڑور کے اندر کیلیکٹ سے بیس کلومیٹر دور پر آج سے پچیس سال پہلے حضرت کی خدمت میں میں پچیس تیس سال گزار رہا ہوں حضرت نے مجھے وقت کے مجھے دیت آج روزانہ تین ہزار سے پانچ ہزار لوگ مڑور شیخ کے مزار میں کھڑ کے یاسین شریف پڑھتے ہیں اس درخوا کی ملکے تین سو کروڑ کے آج میں پوستہ ہوں جب یہ کام کھیرلہ میں ہو رہا تو کرناٹک کے اندر ہنفی مسلک میں بھی ایسے کام ہو ایسے ادارے ہو یہاں پر ایسے دین کا کام ہو شیخ کانت پر ہم صرف دین ہی نہیں سکھا رہے کوئی گراج ایٹ بن رہا ہے تو عالم بن رہا ہے کوئی گراج ایٹ بن رہا ہے تو انجنئر بن رہا ہے کوئی حافظ خوران بن بن رہا ہے کوئی مفتی بن رہا ہے تو اسے لا کالیج میں لابنی پڑھا رہے ہیں 1200 کروڑ کی ایک بڑی سٹی نالیڈ سٹی جو ہے آج کالی کٹ کے اندر 130 اکر زمین میں ساؤ انڈیا کا سب سے بڑا مرکز بنانے کا جو ہے پروگرام آج جو کی لیکیٹ میں استاد کر رہے تو میری خواہش تھی تیس سال میں کرلا میں کام کر رہا میں نے حضرت سے کہا کہ کرناٹک میں ناکام آب رہا پورے علماء کو یہ جوانے میں میری محلت ناکام آب رہی میری خواہش ہے کہ آپ کرناٹک کا دورہ کریں اور کرناٹک کے اندر بھی مضموط مرکز یہاں پر خائم ہو تو حضرت نے فوراں اسے لپے کہا تشریف رکھئے ارکی ارکی میرے ارکی حضرت نے اسے خبول کیا تو یہ دورہ جو ہے یہ خافلہ آج گلبرگا سے نکل کر بیس ازلاس میں جو ہے یہ دورہ کرتے ہوئے آج جو ہے یہ پر پہنچا ہے یہ دو تاریخ کو جو ہے منگلور میں اس جل سے آپ تمام وہاں تشریف لائیے گا آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ریاست کے لوگ تو میں نے اس کا پہلا فنکشن بینگلور کی خادریا مسجد میں اکسوی رمضان کے دن مجلس توبہ اور صلاح کی پہلی محفل ہم شروع کر آئے تو اس مغرب نماز سے لے سہری تک تیس ہزار لوگ موجود تھے ملپرم کے خلیل تنگر انہوں نے جو ہے اس کی زیر نگرانی کی اور تیس ہزار لوگ میں اس دن آہد کیا یا اللہ آج ایک کام جو ہے کامیاب ہوا اور ہم نے دعا کی کہ یہ جو ہے کرنا ٹھیک ہے میرے اس کا آغاز شروع ہوا تو ہبلی میں ایک لاک لوگ تھے کلنے پرسوں جو ہے وہاں پر پروگرام ہوا ایک لاک لوگ موسم بیبا کہہ رہا ہے بارش آئے گی دوپیر تین بجے بارش رکی رات کے تین بجے تک ہمارا پروگرام ہونے تک یہ خطرہ پانی بارش کا نہیں پڑا اور شمگ میں کل تک بارش تھی بھدرا ہوتی میں بارش پڑ رہی ہے ریاست میں جو ہے طوفان کی بارش ہو رہی ہے لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اس میدان سے شفٹ کر اس میدان کو رکھے آج اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا یہ ہے کہ استاد کا پروگرام ہونے تک اللہ تعالیٰ بارش کو روک کر رکھے کیونکہ آپ کے دلوں میں خصوص نوجوانوں کے اندر یہ بات آپ کے دلوں میں بیٹھ چاہیے کہ سنت جماعت کا معنی کیا ہے سنت جماعت کی حقیقت کیا ہے ایک بات یاد رکھ لو سنت جماعت سکاتی کیا ہے بہت لوگوں کو ہے کہ مرنے کے بعد موت کا نام ختم ہونا ہے موت کا نام ختم ہونا نہیں ہے موت کا نام شروع ہونا ہے اگر آپ آپ کے مرہوم باپ کے خبر کے پاس بیٹھ کر یا سین پڑھیں یا سین پڑھ کے چالیس خدم آپ خبرستان کے باہر آئے باجو کے خبر والا آپ کے باپ کو مبارک پر دیتا ہے کہ آپ کا بیٹا یا سین پڑھنے سے خبر پر نہیں بلکہ اللہ سارے خبرستان میں اپنے رحمت کو اتارا ہے یہ بات صرف سننے جواد نہیں دیو بند کے علماء بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں خبر میں ہمارا سلام اگر پیش کرتے ہیں تو سنتے ہیں تو اس لئے ہمارے لئے فرض ہے جب بھی خبر سلام کریں خبر سنت جماعت کا بنیادی سبخ موت کا نام ختم ہونا نہیں موت کا نام شروع ہونا ہے موت کا نام اس گھر سے اس گھر کو ٹرانسور تبدیل ہونے کا نام ہوتھ ہے اللہ کے ولی جس کا ہم عرص کرتے عرص کا معنی کیا ہے کئی لوگوں کو کنفوز ہے کئی کو کر رہے جی کیا کر رہے جی کس خوش میں کر رہے جی عرص کا معنی یہ ہے اللہ کا ولی اللہ والا موت کا اتنا خوش طلب گار ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ موت کا معنی اپنے رب کی ملاقات کا وقت ہے جس وقت اپنے اللہ کو دیکھتا ہے اسی وقت ہم عرص کا نام لے کر منا تاکہ اس دن کا دولہ آئے اپنے رب سے ملاقات کرنے کے دن کی یاد تش کا نام ہی اسی کا نام عرص کہتے ہیں اب ایک حضرت منجھ پوچھے یاسن پڑھے تو سننے آتا کرنے کا کیا گارنٹی اسی دلیل کیا میں بلے بابا میں دلیل کہہ رہے دیوں تو مر تجھے گاڑ تو میں پڑ تو تجھے سننے آت بعد میں تجھے اخین ہوتا ہے اب انہوں بولے کیا حضرت منجھ مرو کر رہے اور کسے دلیل لوں کسے دلیل لوں دلیل سب سے بڑی دلیل موبیل دس نمبر تبایہ تو امریکہ میں ہلوک تھا وہ موبیل بنانے والا اللہ والا نے میرے ولی کا موبیل اتنا پاور فل ہے نمبر دبارے کی ضرورت نہیں موبیل کی ضرورت نہیں السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ شخصے تو پکار مدینہ سے تجھے جواب آتا سننے کے تیرے کان کے ٹور برابر نہیں موبیل کی بیٹری ہماری ویک کر لے سننے نہیں آیا کر ہو لے تو بیٹری میک ہے با موبیل چارج کرنا کہ تو روح کو مسلمان بنا اب خالی جسم کو مسلمان بنا رہے چھوٹے بھئی کا پیجام بڑے بھئی کا جھبا صرف و کھٹورا بس مسلمان ہو گیا پہلے یہ نہیں تھا روح مسلمان ہوتی تھی روح کو جلا دیتے تھی خباب بنا دیتے تھی جتنا خباب جلتی اتنا مزہ دار ہوتی یہاں پر کوئی خباب بننا نہیں چاہ رہے سب خباب کھانا چاہ رہے حقیقت ہے نہیں آج ہماری نماز کیا نماز حضرت علی رضی اللہ 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 کے پاؤ میں تیر لگی نکالتے وقت درد ہوا حضرت علی رضی اللہ اللہ فرماتے نماز کے دوران دوسری رقعت میں نکال لو دوسری رقعت میں حضرت نماز آج ہماری نماز رکعت بندے تو جتتا بسری وانچ یاد آتا رکعت بندے آج سکوٹر کو چاویز دالیا نہیں دکان کھول کر رکھو آیا تھا خیرات لمبے پڑھ رہی نا حضرت انہ آتا انہ کل کو سر پڑھ رہ سلام پھر کو گئی جی تا سلام پھرتے اسلام علیکم رحمت اللہ سیدھے طرف والے اٹھے اسلام علیکم رحمت اللہ ڈائے طرف والے اٹھے دعا کو کون میں نہیں امام سب موزن دو چند میں ہماری حقیقت کیا ہے میں آج پچاس لاکھ کی کار میں روح نکل جال دیں نام بدل جاتا ابراہیم کر بولتے نے مردہ کتی میرے جانے کا کار کون سی مسجد کا پلن جنازہ وہ میں خرید نہیں کون کی بختہ ورہ خیرات تیسو چندہ لیے سو جنازے میں جانے کی حیثیت ہماری اور دفناتوں کا کون کی اللہ والا خیرات میں دیا سو جگہ بھی کی جگہ خیرات کا پلن یہ میری اور آپ کی حقیقت ہے یہ حیثیت ہے تو آج ہمیں پھر نہیں میں آج نکلا ہوں کس وجہ سے میری زندگی میں ایم پی بنایا چیف انشتر بنایا پرائی منشتر بنایا آج کا پروگرام انسان کو انسانیت کے طرف دعوت دینے کا پروگرام ہے اور آج کا پروگرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بذرگان دین کی تعلیم کا پیغام عام عوام الناس تک پہنچانے کا پروگرام اس پروگرام کے اندر حالان کہ میری حقیقت پندرہ دن دس دن اگر میں سیاست کرتا ہوں تو بیس دن جو اللہ والوں کا کام کر رہا ہوں صوفیانہ فقیروں کا دل ہے یہ بذرگان آج شیخ علیہ صاحب یہ بھی میرے پیر و مرشد کے مرین ہیں میں میں ان کے ساتھ جو ہے پہنتی سال سے ریاست کرناٹر کے پورے ہندوستان کے اندر آج ہم سنت جماعت کا یہ سب سے بڑا مرکز جو ہے صرف کیرلہ میں نہیں بلکہ سارے ہندوستان میں اس کے ساتھ ساتھ کرنا ٹک کیونکہ یہ میرا سٹیٹ ہے باپ کا ایک حصہ ہے تو ماں کے چھ اسے ہیں تو میں نے حضرت سے تائی کیا کہ بخیہ جو زندگی ہے وہ دین کے لئے عمرہ مل کر ہم لوگ پوری طرح سے اس میں ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ العزیز آج شمہ شہر میں آپ بہت 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 آپ خوش آمدیت کا ایک گیت ہوگی اس کے بعد دوبارہ میں اپنے تقریر کو جاری رکھوں گا انشاءاللہ موسیقی